ہاتھوں میں میرے یارب عباس کا پرچم ہو دم نکلے اگر میرا تو ماہ محرم ہو اور قرآن پڑھا جائے میرے اٹھے جو جنازہ تو شپیر کا ماتم ہو اٹھے جو جنازہ تو شپیر کا ماتم ہے کھلوا دے جا دو بقائے دین خدا کی دلیل ہونا تھا بقائے دین خدا کی دلیل ہونا تھا علی کے لال کو فقر خلیل ہونا تھا علی کے لال کو فقر خلیل ہونا تھا اور یزید شام نے مانگی تھی اس لیے بیعت اسے حسین کے ہاتھوں ظلیل ہونا تھا اسے حسین کے ہاتھوں ظلیل ہونا تھا تیرا کردار جو معصوم نہ ہوتا عباس تیرا کردار جو معصوم نہ ہوتا عباس فاطمہ زہرہ نہ کہتی میرا بیٹا عباس فاطمہ زہرہ نہ کہتی میرا بیٹا عباس اور جن کے جھولوں کو جھولانے کے لیے آتے تھے ملک ان اماموں نے جھولایا تیرا جھولا عباس ان اماموں نے جھولایا تیرا جھولا عباس جارمیت کے اور ہیں کہ فقیر شام کا لشکر نظر نہیں آتا ستم گروں کا کوئی گھر نظر نہیں آتا اور حسین آباد علی گنج ملیں گے ہر جگہ مگر یزید آباد کہیں پر نظر نہیں آتا یزید آباد کہیں پر نظر نہیں آتا ایک باوازِ بلند سلوات بھی جان لو چار میں سے اور ہیں حسن جروی صاحب کی حسن صواب کی مجلس ہے ان کی افرادت کے حساب سے کہ اٹھنے لگے نہ آپ کے شجروں پر اُن لیاں اٹھنے لگے نہ آپ کے شجروں پر اُن لیاں مدھے علی میں دانت چبایا نہ کیجئے مدھے علی میں دانت اٹھنے لگے نہ آپ کے شجروں پر اُن لیاں اٹھنے لگے نہ آپ کے شجروں پر اُن لیاں مدھے علی میں دانت چبایا نہ کیجئے اور جن ایک سلوات بھیجیں مدھے علی میں دانت چبایا نہ کیجئے اور جن میں آتی ہو ذرا بھی بغضِ علی کی بو ان کو قریب میں بھی بٹھایا نہ کیجئے ان کو قریب میں بھی بٹھایا نہ کیجئے سلوات بھیجے آپ حضرات مہار بارہ منقی صاحب کے تن اشار ہیں بیمار مسیحہ نے ذہنوں کو شفا دی ہے بیمار مسیحہ نے ذہنوں کو شفا دی ہے اور الفت ہی سنفرت کی دیوار گرا دی ہے الفت ہی سنفرت کی دیوار گرا دی ہے اور سجاد کے ہوتوں پر آزاد تبسم ہے سجاد کے ہوتوں پر آزاد تبسم ہے حالات نپاؤں میں زنجیر پنا دی ہے مجھے دیکھئے کہ جینے کی ضرورت ہے تو اس پر چلو یارو جینے کی ضرورت ہے تو اس پر چلو یارو سجاد سجاد کے قدموں نے جو راہ دکھا دی ہے ایک پہ کرے ہمت نے باندھے ہوئے ہاتھوں سے ایک پہ کرے ہمت نے باندھے ہوئے ہاتھوں سے ایک پہ کرے ہمت نے باندھے ہوئے ہاتھوں سے ہر کسر یزیدی کی بنیاد ہلا دی ہے ہر کسر یزیدی کی بنیاد ہلا دی ہے ایک باوازے بلند سلوات بجھائیں لوگ اللہ شعبیر اور سجاد کے چھالوں نے ٹپکا کے لہو اپنا سجاد کے چھالوں نے ٹپکا کے لہو اپنا تصویر شکے بائی تحریر بنا دی ہے مقت دیئے کہ ہر بز میں خمار ان کا بخشا میرے مولا نے ہر بز میں خمار ان کا بخشا میرے مولا نے ظالم کو گناہ ہو کی کس طرح سزا دی موسیقی